نمشکار میں دیوے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جھلکو دلی چائنیز مانجہ اب لوگوں کے لیے مصیبت بنتا جارہا ہے ابھی پندرہ اغس کو آنے میں سمیں ہے اور اس سے پہلے ہی پوری دیش بھر میں لوگ پتنگ اڑاتے نظر آ رہے ہیں لیکن پتنگ اڑانا گلت نہیں ہے مانجے کا جو استعمال کیا جارہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر ویقتی کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے انسان کے ساتھ ساتھ اس کا حرزانہ پکشیوں کو بھی چکانا پڑ رہا ہے جاتی ہے لیکن کیا روک لگانے کے بعد بھی کوئی بدلاو دیکھنے کو ملتا ہے آج ایک معاملہ اس وقت دیش کی رازحانی دلی کے روہینی سیکٹر تین کے عوانتکہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک یوک کا مانجے سے گلہ کٹ گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں وہ یوک کا نام سمیت رنگا جس کی عمر تیس سال بتائی جا رہی ہے براری میں ہارڈویر کے کاروبار وہ یوک کارا کرتے تھے اور روزانہ کی طرح رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے ہیدر پور فلائی اوور سے اپنے گھر کی اور جا رہے تھے تب ہی اچانک سے ایک مانجہ آتا ہے اور ان کے گلے پر لگ جاتا ہے تب تک وہ سمجھ پاتے کہ کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے تب تک ان کا گلہ کٹ جاتا ہے اور شریر سے گلے سے لگتار جو ہے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اسی دوران آنی انتری تھو کر وہ بائیک سے نیچے گر جاتے ہیں آس پاس کے لوگ اکھٹا ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسپتال میں لے جاتے ہیں لیکن تب تک خون اتنا زیادہ بہ چکا ہوتا ہے کہ اسپتال لے جانے کے بعد بھی سمیت رنگا کی موت ہو جاتی ہے اب سوچی ایک مانجہ ایک ویقتی کی جان لے چکا ہے پریوار کا رو رو کر بھرا حال ہے جس میں پتنی انیسدسے اور ماتا پتا رہا کرتے تھے ماتا پتا کا ایک لوٹا بیٹا ہے سمیت رنگا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے سوچیے اس دنیا میں نہ رہنے کی ایک ہی وجہ ہے چائنیس مانجہ حالانکہ چائنیس مانجہ پر ہر بار بین لگایا جاتا ہے کہ جب ہی بھی پندرہ گست آئے گا مانجہ نہیں اڑایا جائے گا سرکار ہر بار کہتی ہے پولس کی طرف سے تمام تیاریاں کی جاتی ہے احتیاط برتنے کو کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوزود بھی ہر سال مانجہ کھلے آم بازاروں میں بکتا رہتا ہے اس سال بھی ابھی پندرہ گست کو آنے میں کافی سمیہ ہے لیکن آنے سے پہلے ہی ایک معاملہ سامنے آ گیا ہے اور چائنیس مانجہ پر بین لگنے کے بعد بھی نائلون کے سنثیٹک کے کاج سے بنے مانجے ابھی بھی بازاروں میں بک رہے ہیں ہماری یہی گزارش ہے سبھی درشکوں سے جو بھی اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی پتنگ اڑانے کے شوقین ہیں پتنگ اڑاتے ہیں پندرہ گست سے پہلے پندرہ گست کے دن اچھی بات ہے پتنگ اڑائیے لیکن خاصا اس بات کا دھیان رکھئے کہ آپ کا پتنگ اڑانا کہیں نہ کہیں کسی انسان کی جان نہ لے لے اس لئے آپ سبھی سے گزارش ہے جو بھی لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں سوتے کے مانجے کا استعمال کریں بجائے اس کی چائنیس یا پھر کسی اور طریقے کا مانجے کا استعمال کریں جو کیمیکل سے بنا ہوا ہے آپ اپنی خوشی کے چکر میں کسی اور کے گھر میں ماتم کا کام کریں گے تو یہی گزارش ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھے آپ اپنی نیتک ذمہ داری سمجھے کہ پتنگ ضرور اڑائیں لیکن اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ بھاگے تو جو بھی رائے ہیں کونٹ ورکس میں ضرور دیجئے گا کیمرا پر سن سبیت کے ساتھ میں دیویا جھلکو دل کیمرا پر سن سبیت کے ساتھ میں دیویا جھلکو دل